اسلام علیکم فرنس آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ PPSC کی جو نیو جو آپس آئیں ہیں 2020 کی لیکچر آرز کی اس میں آپ نے آن لائن اپلائے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ بروزر اوپن کر لینا ہے گوگل کروم یا جو بھی آپ اس بروزر اس کے اوپر PPSC لکھیں گے تو اس طرح کا ایک لنک سے بناوا آ جائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے تو جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح تیب اوپن ہو گی ویب سائٹ بجا پبلک سروس کمیشن اس کے ٹاپ رائٹ کورنر پہ تو ہمارے پاس لیکھا ہے اپلائے آن لائن اپلائے آن لائن پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں مختلف قسم کی پوٹس کی لنکس آگئیں لیکچر آر بک فی میل لیکچر آر بائیولوجی فی میل لیکچر آر بارٹنی فی میل لیکچر آر کی لسٹ ساری بہت ساری لسٹ بنی ہوئی ہے بہت ساری لسٹ بنی ہوئی ہے ان میں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ کا یہاں پہ نہیں ہے اب نیکسٹ ٹیب پہ دیکھیں گے اس ٹیب میں آپ کو نظر آ جائے گا چلتے جائیں کہ اس میں لکھا ہوگا آپ کے پوست کے بارے میں فیلال ہم کو اسی بھی ایک سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی کوٹ ٹیب آپ کے پاس اوپن ہوگی اس میں لکھا ہوگا میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ کے 3 چانسز اپلائے کرنے کے لئے اگر آپ نے پہلے اپلائے کیا تو اس کے لئے بشرت ہے کہ اگر آپ نے اس میں 40% مارکس لیا تھے اور یا 50% لیا کہ آپ انٹرویو میں کوالیفائے ہوئے تھے پر آپ کو ریکمینڈیشن پوست کے لئے نہیں ہوئی تھی تو اگر تو نہیں ہوئی اور آپ نے 40% مارکس بھی لیا تو آپ کے 3 چانس کاؤنٹ ہو چکے تو آپ کو چوتھی دفعہ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر تو آپ کے 40% مارکس اور آپ انٹرویو میں بھی کالیفائے نہیں ہوئے تو آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کو اوکے کر دیں یہاں سے ہمارے پاس ایک فل ٹیب اوپن ہو جائے گی جس پہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتا دے دوں اس میں لکھا ہوا ہے پوسٹ کا نام لکھا ہوا ہے یہ آثورٹی دپارٹمنٹ لکھا ہوا ہے باقی یہ کیس نمبر اس کے اندر ایڈورٹائزمنٹ نمبر ہے اور باقی یہ ماسٹر کولیفیکیشن اور پوسٹ ہوگا ہے اس کے لئے ٹھیک ہے یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں آپ نے اس کو بس اوکے کر لینا زیادہ اس میں پڑھنے کی کوئی چیز نہیں ہے جس طرح کی وہ ٹیب آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی یہاں سے اپنے چلان ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور چلان ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو فیل کر کے سب میٹ کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر پھر بھی فردر آپ کو کوئی بھی ڈیفکلٹی ہوتی ہے اپلائے کرنے میں آپ کو ایک ویڈیو ٹیٹوریل دیکھ سکتے ہیں اور پی پی ایسے میں آپ کو اپنی پکچرز اپلوڈ کریں گے تو وہ ٹونٹی فائف کے بھی یا تھٹی کے بھی سے لیس ہونی چاہیے اس کو ری سائز کیسے کرنے کسی بھی ایمیج کو اس کو ری سائز کریں آپ نے اس پہ کنفرم کر کے اوکے کر لینا ہے زیادہ پڑھنے کی ڈیٹیل اس میں نہیں ہے اپلائے آن لینڈ کر دیں یہاں پہ ایک اپلیٹیشن سی اپن ہوگی آپ کے پاس ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کہا کہ اپنے انٹر کرنا میں انٹر کر دیتا ہوں اپنے انٹر کر دیتا ہوں یہاں پہ کوئی سائی پڑھنے کھنے پہ انٹر کر دیں یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد آپ سے ای میل مانگے گا آپ کوئی سائے انٹر کر دیں اپنے انٹر کر دیں انٹر کرنے کے بعد تر موضی کپ فلٹ آ فرم کیک کر دیں اس کے بعد آپ کی پاس اس طرح ٹیب اوپن ہوگا جس میں آپ نے فی میل سلیکٹ کر کیاا ہے آپ نے آپ پہ name سلیکٹ کر لینا اور اپنے، فرم کیک کرنا اس کیا یہ اصل پیج یہ اپنی پیج پیلاوٹ ہوگا اس پر اپنے پکچر اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے اسھی پر اپنے پکچر اپلوڈ کرنی ہے اور یہاں پہ لکھا بھی ہے 25KB سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو 25KB سے لیس ہونی چاہیے 25KB کی ہونی چاہیے دونوں CNI سے بھی اور آپ کے اپنی پکچر بھی تو آپ اس پہ اپلوڈ کر لیں اور میں آپ کو ری سائز کا میتھرڈ بھی بتا دوں گا اس کے بعد آتے ہیں بنک انفارمیشن پہ اگر تو آپ پی پی ایسی پلائی ہیں تو اس پہ کلک کریں گے یا سپیشل پرسن تو اس پہ کلک کریں گے آپ کو 가 さہ totally fees کوئی نہیں ہے اور اگر آپ نہیں ہیں پی پی سی کی تو آپ اس ایڈ کو پر کلک کریں گے ایڈ کو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا ٹیب ایک اور open ہوگا یہاں پہ آپ نے چلان کی فوٹوکاپی 겁니다 چلان کی فوٹوکاپی strangに اس کو اپلوڈ کرنا ہے اس کی پچھے بنا کے ری سائز کرсуд ہے اور چلان کی فوٹو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ اپنے date LIK نیاز strategic جس دن آپ نے یہ fazendo behö peng fark کیلس ریسید نمبر لکھنا ہے اور وہ چلانے کو اوپر گیون ہوتا ہے یہاں پہ اپنے بینک سیلیکٹ کرنا یا تو اپنے نیشنل بینک میں فیز جامع کروایا ہے یا آپ نے سیٹ بینک میں جامع کروایا ہے یہاں سے اپنے سیٹی نیم سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے پھر آپ نے بینک نیم جس سیٹی میں کا جو بینک نیم تھا اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے سیو انفرمیشن ٹیپ کر لینا ٹھیک ہے پھر اپنے نیم پھر آپ کو چاہیے کاس آتا ہے پھر اپنے نام اور انفرمیشن ٹیپ کرám texting پرسنل ڈیٹر کرنے ہیں , پرسنل ڈیٹر کرنے ہیں ,پرسنل ڈیٹر کرنے ہیں ,پرسنل ڈیٹر کرنے ہیں اسم اپنا فون نمبر ,فادر نیم , ڈومیسائل اسئو ڈیٹر اور میٹیریل سٹیٹر اس آپ انٹر کریں گے ,ریجا میٹیرل اسے انٹر کریں گے ، اگر لڑکی ہے تو حسپنڈ یا لڑکا ہے تو اپنی وائیف کے بارے میں انٹر کرے گا یہاں پہ موسٹلی نو نو پر دینا ہے کیونکہ یہ آپ کے کام کی چیزیں نہیں ہیں یہ فردہ روست کی چیزیں ہیں تو یہاں پہ اگر تو آپ کے میڈیکل یہ صرف کس کے لیے ہیں انجینئرز لائرز اور فاروسیسٹ کے لیے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہیں سمپل سیبلین کے لیے نہیں ہیں اور یہ ڈاکٹر کے لیے ان کے ریجسٹریشن نمبر ہوتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں کہ اگر ڈاکٹر وغیرہ ہیں نہیں یہاں پہ ان کو چھوڑ دیں یہاں پہ ریٹر میڈیکل کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ سنٹر سیلیکٹ کرنا یہاں پہ بھی آپ کو جو بھی قریب پڑھتا ہے وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی آپ نے نمبر چانسے سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو بتا تمہیں چانس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر زیرو اویل کے لیے تو زیرو چانس پہ کلک کرنا اور یہاں سے آپ نے اس کو سیف انفرمیشن پہ کلک کر لینا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ آپ آجائیں اگر آپ نے بیچلر کی ہے تو اس کے بعد امیسی کی ہے اگر آپ کی اپلائیڈ کیمیسٹری صرف آپ کی ڈگری کا نام تھا تو آپ اس سیٹ کو سلیکٹ کریں گے اور سیٹ ون گیوان ہے ٹھیک ہے نیچے آپ پہ مینچن کریں کہ کون سیٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے جو بھی آپ کا سیٹ سلیکٹ کریں گے اگر آپ کی اپلائیڈ کیمیسٹری ہے تو آپ یہ والا سیٹ سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی اور جو ہے وہ گیوان ہے ہمیں ممکن کریں کہ ایم آسی بائیو کمیسٹری ہے اگر آپ اس سیٹ 300 سلیکٹ کریں گے یہ ایک سیٹ نیچے سے سلیکٹ کریں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ڈیفرنٹ سیٹ سکتی ہے کوئی سبھی آپ نے سیٹ سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جو اس نے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کریں لیٹس بوز اپ 2 پہ سلیکٹ کریں اس کو فردر پر سیٹ کریں گے یہاں پہ سیٹس گیوان آ جائیں گے ٹھیک ہے تو پروسیڈ فرڈل پر کلک کر لیں یہاں پر آپ نے ساری انفرمیشن اپنی انٹر کرنی باری باری میکٹرکولیشن ایس 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 ای ہو گیا بیچلر ہو گیا اور ماسٹر ہو گیا آپ اپنے سارے اپنے کلک کر لینا تو اس میں کوئی ٹی فکلٹی نہیں ہے سیمپل سا پروسیجر آپ کو بس ٹھیک ہے یہ انٹر کرنے کے بعد آپ کا اگر تو آپ کو امپلوئیڈ ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ساری انٹر کرنے اگر نہیں ہے تو آپ اپنے اپلوئیڈ پر اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے سارے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ ٹیپ شو ہونا شروع ہو جائے کہ سبمٹ اپلیکشن کی تو یہاں پر اپنے اپلیکشن کو کیا کرنا ہے سبمٹ کر دینا ٹھیک ہے اس میں اور کوئی ڈفرنٹ چیز نہیں ہے مشکل چیز نہیں ہے جو آپ نہ کر سکیں ٹھیک ہے تو آپ سے ریکرسٹ ہے کہ اگر آپ کو سبورگ کو بھی فردہ ڈفکلٹی فیل ہوتی ہے تو آپ مجھے کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیں ٹھیک ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ